دھنیواد ہو حالیلویہ Thank you Jesus حالیلویہ پربو آپ کے فوتر لوگ کی جہجہ کار کرتے ہیں جہجہ کار کرتے ہیں آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو حالیلویہ Lord we bless your name Lord Jesus we bless your name Lord we bless you We glorify you We magnify you Jesus of Nazareth حالیلویہ Jesus of Nazareth King of Glory We bless your name We praise your name We thank you Jesus Hallelujah We magnify your name Lord Jesus we magnify your name Jesus we magnify your name We magnify your glorious name Hallelujah 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 Lord we magnify you We bless you Bless you Bless you We thank you Jesus Thank you Jesus Hallelujah Thank you Jesus Hallelujah 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 lord we praise your name we praise your name jesus of nazareth we bless you jesus of nazareth we bless you we magnify you lord hallelujah we magnify you magnify you glorify you we magnify you we magnify your name magnify your name lord jesus we exalt you hallelujah we come before your throne of grace اما اللہر مہ آمدہ یهوشا ہمشاک یهوشا hey People we magnify you روح کا کدشش وی بلیس轉 علیہ روح حلیٰی قٹfully جیسے نیزرے 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 نیزر اللہ 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 الل تو میں آپ کو بتا رہا تھا 10 reasons why it is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven دس کونسی وجہ ہیں جن کے کارن وہ لوگ جو دھن سے پیار کرتے ہیں پیسے سے پیار کرتے ہیں وہ برمیشور کے راجے میں پرویش نہیں کریں گے یہ بات پربو یشو مسیح کے مخ میں سے نکلی ہے لوکارچسو سمچار 18 ادھیائے اور اس کے 25 وجن میں لوکارچسو سمچار تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کون سے ایسے کارن ہے سب سے پہلا کارن ہے کہ بہت سے جو لوگ بہت دھنی ہوئے ہیں انہوں نے گریبوں کا حق مارا ہے انہوں نے دکھی لاچار لوگوں کا حق مارا ہے بدھواوں، اناتھوں اور کنگالوں کے سنگ نیائے نہیں کیا ہے اور اپریس کر کے دوسروں کو دوسروں کو ایکسپلوائٹ کر کے دوسرے لوگوں کو ابیوز کر کے وہ دھنی بنے ہیں نہیمیہ کی پستک پانچ ادھیائے میں سے میں کچھ وچن آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں نہیمیہ کی پستک ایزرہ کے بعد آپ کو نہیمیہ ملے گا اس کے پانچ ادھیائے میں سے کچھ وچن پڑھتا ہوں سنے دھیان سے تک کہ ہوتی را بگ زیادہ کنی کاری کنیだからار تو ہک tabиш انکاری کن کی تو wirیام ہیں کہ تقام کنی لیش کوش م goalانا کنی کاری کن کنڈ و نون اب نام کی کنش اگر ، کاری کن چاہی کی عائد را ب آی PER کاری 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 کش اگری کنگی کاری کنم اور معای ج لمحانا کن کنی کاری کرائی کن دوید و سیم کنگید جات تو وجہ کنن کنی کنبر میکر کن شدạn prochaine prote SMSrag% اگر آپ پڑھیں گے نیمیہ پانچ ادھائی ایک سے تیرہ تک تو یہاں پہ کچھ دھنی یہودی لوگوں نے گریب یہودی لوگوں کی زمین گرمی رکھتی ہے اور ان کے بیٹے بیٹیوں کو بھی گرمی رکھا ہے اور وہ جو لوگ دربھاگیوش نردن ہوئے گریب ہوئے ان کی گریبی کو ایکسپلائٹ کیا ان لوگوں نے اور ان کی زمین جہداد بھی ہڑپ لی ہے پھر آپ پڑھئے گا یکوب کی پتری یکوب کی پتری بہت ہی ریولوشنری پتری ہے یکوب کی پتری میں چلیے اس کے یکوب کی پتری کے دو عدیائے سے کچھ وچن آپ کے لئے پڑھتا ہوں یکوب کی پتری اور اس کے دو عدیائے کے چھے اور ساتھ وچن کو آپ کے لئے پڑھتا ہوں یکوب دو کا چھے اور ساتھ یکوب کے دو کے چھے اور ساتھ میں بٹھ ایہو بٹھ ایہو ڈسپائیس ڈپوہ تم نے گریبوں اور نردھنوں کو تچھ جانا ہے کیا امیر لوگ گریبوں کے سنگ نیائے نہیں کرتے اور انہیں اڈالتوں میں کھیچتے ہیں اور ان کا سب کچھ اڑپ جاتے ہیں اور ایسا کر کے یہوہ کے مبارک نام کی نندہ انہ جاتیوں میں ہوتی ہے اور یکوب کی ہی پتری میں سے میں آپ کو وہ کچھ پڑھوانا چاہتا ہوں اس کے پانچ ادھیائے میں چلیے یکوب پانچ ادھیائے پہلے بچن سے سنے کیا کہتا یکوب گو ٹو ناؤ رچ من ویپ ڈھاون فور یور میزری دیکھ کام اپنی کہتا ہے امیر لوگو دھنی لوگو بلاپ کرو وہ دکھ جو تمہارے اوپر آنے والے ہیں یور رچز آر کرپٹل تمہاری دولت کو جنگال لگ گیا ہے تمہارے مہنگے قیمتی کپڑوں کو کیڑا کھا گیا ہے یور گولڈ اور سلور is یور گولڈ اور سلور is کینڈر کینکڈ تمہارے سونے اور چاندی کو بھی کیڑا لگا ہے درست آف دیم ان کا جو جنگ ہے شیل بی اوٹمیس اگینسٹی تمہارے ورود میں گواہی دے گا اور تمہارے شریر کو آگ کی طرح کھا جائے گا ye have heaped up treasure together for the last days تم نے دولت کو اکٹھا کیا ہے ججمنٹ کے دن کے لیے انتیم دن کے لیے دولت کو کھجانوں کو اکٹھا کیا ہے کہ تم نے جو گریبوں کنگالوں مجدوروں کی جنہوں نے محنت کی اور تم نے ان کی مجدوری رکھ لی ہے ان کی پکار یہوہ تک پہنچ رہی ہے you have lived pleasure on the earth and been wanton ye have nourished your hearts as for the day of slaughter تم نے عیاشی کی ہے زمین کے اوپر عیاشی میں زندگی گجاری ہے اور اپنے دلوں کو موٹا تاجہ کیا ہے اس دن کے لیے جب تمہیں قتل کیا جائے گا you have condemned and killed the just and he does not resist you تم نے دھرمیوں کا انیائی کیا شوشن کیا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے دولت کیسے اکٹھی کی ہے ایک اور وچن پڑھ لیجئے جرمیا نبی کی پستک اس کا بائیس ستیائے اور اس کے تیرہ وچن سے جرمیا جرمیا نبی کی پستک حالیلویہ اس کا بائیس جرمیا ٹونٹی ٹو جرمیا چیپٹر نمبر ٹونٹی ٹو جرمیا ٹونٹی ٹو کا ہم پڑھیں گے تیرہ سے جرمیا ٹونٹی ٹو کا تیرہ سے سنیے بیہول دیئر فور ایہب سمٹن مائن ہینڈ ایٹ دائی ڈس آنیسٹ گین وچ داو ہیس مید ایٹ دائی بلڈ وچ ہیت بین دی میٹس پرمیشور کہہ رہا ہے کہ انیائے سے جو دولت تُو نیک اٹھی کی ہے دھوکے سے دھوکہ دھڑی کر کے can thine heart endure or can thine hand be strong in the day I shall deal with thee the lord hath spoken it and will do it کیا تُو اُن دنوں میں میرے سامنے کھڑا ہوگا جم میں نیائے کروں گا and I will scatter thee among the heathens میں تجھے انہیں جاتیوں میں تتر بتر کر دوں گا and disperse thee in the countries and will consume thy fildiness out of thee پوری دنیا میں تجھے تتر بتر کر دوں گا پرمیشور کہتا ہے کیونکہ تُو نے انیائے کیا ہے اور شوشن کر کے دھنے کٹھا کیا ہے اور یہ شوشن کرنے والے گریب دکھی لوگوں کا یہ لوگ سورگ کے راجے میں نہیں جائیں گے دوسری بات یہ لوگ سورگ کے راجے میں کیوں نہیں جائیں گے دوسری بات دوسرا پوائنٹ ہے the lack of their trust in God یہ جو دھنی ہیں دولت سے لبا لب ہیں یہ پرمیشور کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ایوپ نبی کی پستک ایوپ کی پستک اس کا 21 ادیائی ایوپ کی پستک اس کا ہم پڑھیں گے 21 7 وچن سے ایوپ 21 کے 7 وچن سے ہم پڑھیں گے سنیئے wherefore do the wicked live become old یا are mighty in power their seed is established in the sight in their sight with them and their offspring before their eyes their horses are safe from fear neither is the rod of God upon them ڈھنی لوگوں کی بات کر رہا ہے ایوپ جو پرمیشور کرتی بھر بھی بھین نہیں مانتے اور ساتھ سے تیرہ وچن تک بڑھئے یہاں پہ تیرہ میں لکھا they spend their day in wealth and in a moment go down to graves ایوپ بتا رہا پہلے کہ کتنا دھان ہے کتنی سمپتی وہ کسی کی پروانی کرتے بہت دولت ہے ان کے پاس لیکن ایوپ کہتا ایک پل میں وہ مر جاتے ہیں ایک پل میں ان کی life finish ہو جاتی ہے ایوپ اکیس کے ساتھ سے تیرہ تک پڑھئے ایک پل میں وہ گریم میں چلے جائیں گے کیوں کیونکہ وہ یہاں پہ بھروسہ نہیں کرتے یہاں پہ دل سے بھروسہ نہیں کرتے دوسرا وچن میں پڑھوانا چاہتا ہوں آپ کو زبوروں میں سے سام 52 52 زبور نکالیے اور 1 to 6 سام 52 اور 1 to 6 باون زبور اس کا 1 to 6 پڑھیں گے ہم سنیے why boastest thou thyself in mischief O mighty man the goodness of god endureth continually تو کیوں گھمنڈ کرتا ہے ہے چطرائی کرنے والے دھوکہ کرنے والے پرمیشور کی goodness کرونا صدا کی ہے thy tongue devises mischief like a sharp razor working deceitfully تیری زبان جو ہے ایک تیج اسطرے کی طرح برائی گھڑتی ہے thou lovest evil more than good تو برائی کو بھلائی سے زیادہ پیار کرتا ہے and lying rather than speak righteousness اور جھوٹ زیادہ بولتا ہے دھار مکتہ سے Thou lovest all devouring worlds O deceitful tongue اے چھلیا زبان تو جو بھسم کرنے والی باتیں بولتی ہے تو 5th بجل میں کیا لکھا ہے God shall likewise destroy thee forever He shall take thee away and pluck thee out of thy dwelling place and root thee out of the land of the living the righteous also shall see and fear and shall laugh is the man that made not God his strength but trusted in the abundance of his riches and strengthened himself in his wickedness پربو کیا کرے گا پانچ بچن میں لکھا ہے پربو یہو تجھے اکھاڑ فینکے گا اور زندو کی زمین سے مٹا ڑا لے گا اور کیا لکھا ہے چھتھے بچن میں رائچوس shall also see and fear تب تیرے بناش کو دھرمی دیکھے گا اور وہ ڈرے گا and shall laugh at him اور اس پہ ہسے گا اور ساتھ میں لکھا low this man یہ وہ وقتی ہے that made not god his friend جب اس وقتی پہ ببتی آئے گی جس کے پاس بہت دولت ہے بہت پیسہ ہے بہت گھمند ہے اور بہت دخواوا جس کے جیور میں اس کے اوپر ببتی آئے گی تو کیا لکھا ہے اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ 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 بل نہیں کہتا تھا پر یہ بھروسہ کرتا تھا پیسے پر بھروسہ کرتا تھا اور یہ برائی کرتا رہا تو یہ دھنی سورگ کے راجے میں نہیں جائے گا کیونکہ اس نے پربو پہ بھروسہ نہیں کیا بلکہ اپنی دولت پہ بھروسہ کیا ہے تیسرا جو بات ہے وہ کیا ہے کیوں یہ دھنی اس طرح کا دھنی بھیکتی سورگ کے راجے میں نہیں جائے گا سنیں تیسری بات their trust in riches ان کا جو بھروسہ ہے وہ دولت میں ہے پرمیشر میں نہیں ہے وہ دولت میں بھروسہ کرتے ہیں ایوب کی پستک میں سے ایک وچن دیتا ہوں آپ کو ایوب کی پستک 31 ستھے نکالیں ایوب 31 اور اس کے 24 سے 28 تک جو 31 24 28 سنیں جو 21 جو نو نو سوری جو 31 24 یہ جو دوسرا سکرپچر ہے جو 31 24 آپ کے لئے پڑھتا ہوں یہاں لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے بی اف گوڑ کریج اور ہی شیل ستریندھن یور ہارت اللی دیت ہوپ ان دی لور 23 میں لکھا ہے Oh love the lord all he his saints for the lord preserve it the faithful and plentifully reward it the proud doer میں ایک اور بچن دیتا ہوں آپ کو پڑھیں ایک اور بچن سام 52 1 to 6 سم میں پڑھ لیا ہے اب ہم پڑھیں گے پرورب نیتی بچن 18 11 The rich man's wealth is his strong city جو دولت ہے نا امیر آدمی کی وہ اس کا ایک تگڑا شہر ہے and as an high wall in his conceit اور جو دولت ہے امیر آدمی کے پاس وہ اس کے لئے ایک بہت اونچی دیوار ہے گھمنڈ کی اس کے شان و شوقت کے لئے ایک قلعہ ہے اس کی دولت اور ایک بہت اونچی دیوار ہے جو گھمنڈ کی دیوار ہے hallelujah کیونکہ یہ اپنی دولت پر بھروسہ کرتا ہے اب پڑھئے پہلا تموتھیس 6 کا 17 پہلا تموتھیس 1 تمتھی چیپٹر نمبر 6 اور ورس نمبر تموتھی پس تموتھی پہلا تموتھیس اور چھے کا سترہ پہلا تموتھیس چھے دہائے اور سترہ بچن پہلا تموتھیس چھے کا سترہ سنیئے charge them that are rich in the world انہیں ہدایت دے جو سنسار میں امیر ہیں that they be not high minded تاکہ وہ گھمنڈی نہ ہو جائیں پرمیشور کے کلام میں لکھا ہے پریلت پلوس تموتھیس کو لکھتا ہے کہ تیری کلیسیاں میں جو امیر وشواشی ہیں ان کو حکم دے کیا حکم دے کہ کہیں وہ دولت سے پیسے سے گھمنڈ میں نہ آ جائیں nor trust in the uncertain riches اور پیسہ ہے نا آج ہے کل نہیں ہے چلائے مان ہے پیسہ جو uncertain ہے اس کے اوپر بھروسہ نہ کریں but in the living God پر جیویت پرمیشور میں کریں who gives us richly all things to enjoy اور وہ سب کچھ ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم آنند لیں دولت پیسہ کس لیے دیتا ہے پربو کے سام میں لگائیں اور اپنے جیون کا آنند لیں یہ لکھا ہے ہم پہلا تموتھیس 6 کی سطرہ میں لکھا ہے گھمنڈی نہ ہو جائیں پیسے پہ نہ من لگائیں بلکہ پربو پہ من لگائیں پرید پلوس تموتھیس کو کہہ رہا اپنی کلیسیہ کے امیر وشواشیوں کو کہے اگر آج کوئی امیر وشواشی ہوگا تو ایسے تھوڑا اسے چتونی دے گا کوئی پاسٹر اس کو تو بہت آردل سمان ملے گا اونچی پدوی ملے گی چرچ کے کمیٹی میں پریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا سب سے آگے اس کو رکھا جائے گا سٹیج پہ وہی وقتی دکھائی دے گا کیونکہ اس کی فائنینشل کانٹریبیوشن زیادہ ہے تو میرا سوال ہے آپ چرچ میں کس وقتی قادر کریں گے جس کی فائنینشل کانٹریبیوشن زیادہ ہے یا جس کی سپیرچول کانٹریبیوشن زیادہ ہے کوئی دھرمی وقتی ہو پرارتنا کرنے والا پربو کے پیچھے چلنے والا پر گریب ہو مردن ہو اور اس کا مان سممان اتنا زیادہ نہ ہو بہت بڑے گھر میں نہ رہتا ہو بڑی گاڑی نہ چلاتا ہو بڑا کاروبار بزنس نہ ہو اس کے پاس تو کیا اس کو چرچ کی لیلرشپ سممان دے گی کیونکہ اس کے پاس آتمک کوالٹیز ہیں آپ کو معلوم جب کلیسیا میں اگووں کو چنا گیا پریلیت پترس کے پاس لوگ آئے کہ کلیسیا کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو پریلیت پلیوس نے ان سے کہا تم خود اپنے لیے سات ایسے منشیوں کو چنو کیسے جو پویتر آتمہ سے بھرے ہوں جو وشواس سے بھرے ہوں جن کی گواہی اچھی ہو پریلیت پلیوس نے یہ نہیں کہا سات ایسے لوگوں کو چنو جو بہت امیر ہوں جو بہت بڑی ریل اسٹیٹ کے مالک ہوں جو بہت بڑے گھروں میں رہتے ہوں جن کے پاس بنگلہ اور گاڑیاں ہوں اور جو کلیسیا میں بہت سارا پیسہ دے سکیں یہ کہا اس نے پرمیشور کے سنمکھ سنسار کی رچز کوڑا کرکٹ ہیں پرمیشور کے حضور میں آتمک گھون سرو پری ہیں پدور پیسر پیسر نے اپنے چیزیدہ آپ جو یہ س jumون brit ہوتوں چیز اور کچھ جو شیب کھنے آپ جو فرک کھنم جو بڑی ریل طریقے پرمیشور کی ملکتہ والدین سر طرح اپنے چیزیدہ الاندین سوگی کھنم چیزیدہ 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 اور دینیو یہ ہے گنا پرمیشور کے سنموک حالیلویہ تو بھائی اور بہنوں یہ لوگ کیوں نہیں چل جائیں گے پرمیشور کے راجے میں کیونکہ یہ دولت بے بھروسہ کرتے ہیں تو پریٹ پولوس کیا کہتا ہے کی ایسے دولت کے اوپر گرور کرنے والے نہیں حالیلویہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے لئے وہ بچن پیلت اموتھیس سنیے پریٹ پولوس کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے چارج دیم دیٹا رچ انہیں حکم دے جو تیری کلیسیہ میں امیر لوگ ہیں جو سنسار میں امیر ہیں پربو کی بات نہیں کر رہا ہے سورک کے راجے میں امیری کی بات نہیں کر رہا وہ سنسار میں ان کی امیری کی بات کر رہا ہے تاکہ وہ گھمانڈی نہ ہو جائیں نور ترسٹ ان انسرٹن رچس ان کا بھروسہ پربو پہ ہو دولت پہ نہیں جو بھی سنساری چیزیں پربو دیتا ہے ہمیں گاڑی، گھر، پیسہ، کپڑا جو بھی سنساری چیزیں پربو دیتا ہے وہ انجوئے کریں ان کو ہالیلویا ان کو انجوئے کریں اپنی لائف کو وہ آپ کو انجوئے کرنے کے لیے دیتا ہے آپ کو سنساری چیزیں، مٹیریل چیزیں اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ سپیرچول برکتوں کا آناند لے سکو ہالیلویا اور چوتھی چیز وہ کیوں نہیں سورک کے رجعے میں جائیں گے دیئر پرائیڈ اوور سکسس وہ بہت کامیاب ہیں انہوں نے بہت کچھ اچیب کیا ہے دنیا میں وہ بہت کامیاب ہیں بہت اچیبمنٹ ہے ان کی ان باتوں سے ان کے جیون میں گھمانڈ ہے ہالیلویا کیا ہے اہنگکار ہے ان باتوں سے تو چوتھا ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کی اپنی کامیابی سے ان کو بہت اہنگکار ہے سام 52 verses 1 to 6 پڑھئے سام 73 verse number 3 سے پڑھئے تیہتر بھجن سہیتہ نکالیے تیہتر سام 73 تیہتر بھجن سہیتہ 73 یہ تھرڈ بھجن سہ پڑھتا ہوں آپ کے لئے سنیں for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked جب میں نے دشتوں کی بھرپوری دیکھی تو مجھے جلن ہوئی for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked for there is no bands in their death and their strength is firm they are not in trouble سہیتہ تیہتر زبور میں بھجن کار جو ہے نا یہ امیروں کی امیری دیکھ کے ڈہا کرتا دل میں اور اسے غلط فہمی ہے پھر پرمیشور اس کی آنکھیں کھولتا ہے سام 73 پڑھئے گا آپ یہ بہت دکھی ہوتا ہے امیروں کی امیری دیکھ کے لیکن بعد میں جب پربو کے گھر میں جاتا ہے تو پربو اسے درشن دے کے بتاتا ہے کہ یہ دشت لوگ جنہوں نے اتنی دولت اکٹھی کی ہے جو گھمنڈ سے بھرے ہیں جن کی گردنیں سخت اور جن کی آنکھوں پہ چربی چڑی ہے یہ ایک پل کے لیے ہیں یہ مٹا دیے جائیں گے حالیلویہ اور انہیں سمرن بھی نہیں کیا جائے گا پڑھئے نیتی وچن 28 کا 11 پہلے آپ پڑھئے ایزیکیل 8 کا 5 ایزیکیل نبی کی پستک سوری 28 کا 5 ایزیکیل اٹھائیس اور اس کا پانچ آپ کے لیے پڑھتا ہوں ایزیکیل 28 کا کیا لکھا یہاں پہ کیا لکھا یہاں پڑھتا ہے تیری بدھی کے بڑھنے سے اور تیرا دھن سمپتھی بڑھ گیا اور تین ہارٹ اور تیرا دل گھمنڈ سے بھر گیا تیری دولت کے کارن تیرا دل گھمنڈ سے بھر گیا اور تیرے اندر بھلوے کا روح آ گیا حالیلویہ اپنی کامیابی کا گھرور نشاہ اور اٹھائیس کا گیارہ ہمیں پڑھتا ہوں آپ کے لیے پہلا اچھا یہ ہم نے پڑھ دیا تو چوتھا یہ ہے کہ ان کو پرائیڈ ہے اور پرمیشور دین لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور گھمنڈی لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے پرمیشور گھمنڈیوں سے اصل میں یدھ کرتا ہے جو پرائیڈ میں ہوتا ہے گھمنڈ سے بھرا اس کے بیرود یہ ہوا پرمیشور مورچہ کھول دیتا ہے یہ جو دولت مند ہیں یہ پاپ کا انند لیتے ہیں سنفل پلیجر میں پڑے ہوتے ہیں دولت بہت زیادہ دولت آپ کو پاپ کی اور لے کے جائے گی اگر آپ کے دل کے سحاسن پہ یہ شمسی راجہ نہیں کر رہا ہے تو کیوں یہ لوگ سورک کے راجہ میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ سنفل پلیجر سے بھرے ہوتے ہیں پاپ کا انند لیتے ہیں یہ لوگ اور ایسے انند لیتے ہیں جیسے انہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے جرمیہ نبی کی پستک میسے میں ایک وچن دینا چاہتا ہوں آپ کو جرمیہ پانچ ادھائی سنیے سات وچن سے نو وچن جرمیہ پانچ ادھائی سات سے نو سنیں ربو کہتا ہے میں تجھے کیسے شما کروں تیرے بچوں نے مجھے بھلا دیا ہے اور وہ جھوٹے دیوتاؤں کے آگے جا کے قسمیں کھاتے ہیں جب میں نے ان کو بہت کچھ دیا بھر دیا ان کو تب انہوں نے جناہ کاری کرنی شروع کر دی جب بہت پیسہ آئے گا نا میں نے ڈیلی میں ایک بھائی کو جانتا ہوں وہ میرے سنگ تھے سیوہ میں اور بہت گریبی میں تھے تو ان کے لیے میں نے پرارتھنا کی انہوں نے ایک چھوٹا سا روم لینٹ پہ لیا اور جبردستی مجھے وہاں رکھتے تھے اور وہ ہسمنڈ وہ بھائی اور ان کی بیوی دونوں بہت سیوہ کرتے تھے تو میں نے ان کے لیے پرارتھنا کی پرون سے تو میرے ایک مطر نے ان کو ایک بزنس میرے ایک مطر آئے یو ایس سے انہوں نے ایک بزنس میں ان کو انوائٹ کیا وہ بیقتی اس بزنس میں گیا انہوں نے ان کو کوچنگ دلوائی اور وہ بیقتی اس بزنس میں بہت بڑا جب اس کے پاس بہت پیسہ آنے لگا اس نے میرے سے بات کرنا بند کر دیا تو میں نے بھی ان کو نئی کانٹیکٹ کیا اس کو دولت اتنی ملی کروڑز میں اس نے دولت کمائی دو تین سال میں پھر میں نے سنا کی وہ بھائی کلب جانے لگا پپ جانے لگا بہت ہائی سوسائٹی کے لوگوں سے ملنے لگا پھر اس کی بیوی بہت اچھی تھی تو وہ گلت کاموں میں سیون سٹار میں رات رات کو جاتا تھا پیسہ بہت تھا اور اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دیا اس کی پتنی روئی فون پہ میرے ساتھ میں نے چھوڑ دیا ان کو وہ سب پیسہ پرمیشن نے اس شانسیش کے لیے دیا کیونکہ اس نے میری سیوہ بہت کی دونوں نے کپڑے دھونا خانہ بنانا بہت سیوکائی میں وہ میرے سنگ جلے رہے وہ تھوڑا بہت کام کرتا تھا اس کے بعد سیوہ میں ہمارے سنگ رہتا تھا اور پربو ہمیں سیوکائی میں پیسہ دیتا تھا ان کا سب کچھ چلتا رہا پھر اس کو اچانک بہت پیسہ مل گیا تو وہ پاپ میں گر گیا اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا تو بچر میں لکھا ہے دولت کا چھلاوہ ہوتا ہے جدی آپ کا ہارٹ سرکمسائز نہیں ہے آپ کے دل کا خطنہ نہیں ہے تو دولت آپ کے دل کو کیپچر کر لے گی اور دولت کا نشہ جب آپ کو چھڑنے لگے گا نا خمار یہ بہت ڈینجرس ہے کیوں یہ لوگ سورگ نہیں جائیں گے کیونکہ انکار انہیں نرک کی اور کھینچ کے لے جائے گا حالیلویہ سنفل پلیجر لیں گے وہ اگلی بات کیا ہے پانچ میں سنفل پلیجر پاپ کے مجھے لیں گے جرمیا پانچ کا ساتھ سے پڑھ لیجیے گا اور جرمیا پانچ کا ستائی سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے سنیے بہت امیر ہو گئے لوگ جو اور وہ ایک پنجرہ بن گیا جیسے پنجرے میں پانچی پھس جاتا ہے ویسے وہ پھس گئے وہ بہت موٹے ہو گئے وہ چمکتے ہیں وہ دشتوں کے کاموں سے بھی کہیں آگے نکل گئے وہ کیا نہیں کرتے یہ دھنی لوگ یہ اناتھوں کی صدی نہیں لیتے ویسے پر آنے وہ نہ تو اناتھوں کی صدی لیتے ہیں نہ ودوہ کی نہ ضرورت مند لوگوں کی اور ان کی دولت بڑھتی جاتی ہے بھائی اور بہنوں وہ پنجرے میں پھس جاتے ہیں شیطانی اور سورگ کے راجعہ میں کبھی تاخل نہیں ہوتے میں اموس نبی کی پستک میں سے ایک بچن دیتا ہوں آپ کو چنیئے دیان سے اموس نبی اموس نبی کی پستک اور یہ اموس اموس نبی کی پستک میں سے ایک بچن پڑھیں چھ ادھیائے کے پہلے بچن سے سنیئے کیا کہتا پربو اموس کی پستک چھ ادھائے کے پہلا بچن وہ to them that are at ease in zion and trust in mountains of samaria which are named which are named chief of the nation to whom the house of israel came pass ye unto kalna and see and from thence go ye to hamath the great then go down to geth of the palestines be they better than these kingdom or they are border greater than your border ye that put far away the evil day and cause the seat of the violence to come near that lie upon the bed of ivory جو چوتھے بچن میں کیا لکھا ہے ہاتھی کے دانت کے بنے پلنگوں پہ سوتے ہیں بستروں پہ سوتے ہیں بیڈ پہ سوتے ہیں stretch themselves upon their couches بڑے بڑے couches کے اوپر اپنے شریر کو فیلاتے ہیں and eat the lamb out of the flock اور میمنوں کو چنچن کے خاتے ہیں and the calves out of the midst of the stall اور بچنوں کو خاتے ہیں چنندہ بچنوں کو that chant to the sound the vial and invent to themselves instrument of music like David اور ساج واج بجاتے ہیں بڑے بڑیا بڑیا گاتے ہیں that drink wine in the bowls اور پیالوں میں بھر کے دارو پیتے ہیں and anoint themselves with chief ointment اور مہنگے مہنگے اتر اپنے آپ کو لگاتے ہیں but they are not grieved for the afflicted of Joseph پر وہ غریبوں کی صدی نہیں لیتے دخیوں کی لچاروں کی ودوہ کی anointوں کی صدی نہیں لیتے وہ sinful pleasure پاپ کے انند میں ڈوبے رہتے ہیں اس لیے یہ امیر لوگ سورگ کے راجے میں نہیں جائیں گے اور کیا لکھا ہے وہ بوسٹ کرتے ہیں گھمنڈ کی باتیں بولتے ہیں چھٹھی بات کیوں نہیں جائیں گے سورگ کے راجے میں کیونکہ گھمنڈ کی باتیں بولتے ہیں پڑھ لیجئے جرمیہ نبی لکھتا ہے نو دھائے کے 23 وچن میں وہ مگرورے ہیں اور گھمنڈ کی باتیں بولتے ہیں ببستہ سار آٹھ دھائی کے 17 سے 18 وچن میں لکھا ہے کیونکہ ان کے موں سے بوسٹ نکلتی ہے انکار نکلتا ہے اس لیے وہ پربو کے راجے میں نہیں جائیں گے پہلا تموتیس 6 کے 4 سے 19 کو پڑھ لیجئے گا دولت پہ گھمنڈ کرنے والے انکار کے بڑے بڑے شبد بولنے والے پربو کے راجے میں نہیں جائیں گے ساتھما پوائنٹ کیا ہے یہ جو امیر ہیں جو گریبوں کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے شیئر نہیں کرنا چاہتے دکھیوں کے ساتھ ہناتھوں کے ساتھ کمزوروں کے لچاروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے انویلنگ ہے متی دس کا 17 سے 27 پڑھئے لکہ 18 کا 22 سے 26 پڑھئے اور پہلا تموتیس 6 کا 17 سے 19 اور پہلا یوہنہ 3 کا 17 پڑھئے یہ وچن یہ عدود وچن ہے یوہنہ کہتا ہے یہ دی تیرا بھائی بھوکا ہو تیرے پاس آئے تو کیا کریں گے مان لو آپ کے پاس کوئی بھوکا بھائی آتا ہے وہ کہتا ہے میں بہت دن سے بھوکا ہوں تو آپ کیا کریں گے آپ اگر بہت زیادہ آتمک ہو آپ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرو گے اے پرمیشور میں پرارتنا کرتا ہوں میرے بھوکے بھائی کا پیٹ بھر جائے یہ پرارتنا کرو گے ارے بھائی آپ اسے بھوجن پروسیے یہ دی کوئی ونہ وستر کے آرہا ہے جسے وستروں کی ضرورتیں اسے وستر دیجئے اپنے کرونا کے کٹوروں کو بند مت کیجئے پربو بتا رہا ہے یہ لوگ سورگ کے رجہ کے وارث اس لیے نہیں بنے کیونکہ انہوں نے دوسروں کی سدھی لینا بند کر دیا ہالیلویہ اور آٹھما پوائنٹ کیا ہے دیئر کابچسنس فور مور رچز اور چاہیے تھوڑا اور چاہیے تھوڑا اور ہونا چاہیے اور میرا کاروبار بڑھنا چاہیے اور میرے پاس سنسارک چیز یہ ہے کابچسنس اور آپ کو معلوم میں نے آپ کو بتایا تھا کولیسیوں کی پتری اس کے کولیسیوں کے تین ادھائے کے پانچ وچن میں کیا لکھا وہاں پہ پڑی ایک وچن کولیسیوں تین کے پانچ میں موٹیفائی دیئر فور یور میمبرز وچن اپنے شریری کنگوں کو جو جمین پہ ہیں مار ڈالو جیسے کیا فرنیکیشن فرنیکیشن ہوتی ہے جب ایک کوارہ ویکتی کسی کواری اس طریقے سنگلت کام کرتا ہے تو اسے فرنیکیشن بولتے ہیں اگر میریڈ کرتے ہیں تو اسے اڈلٹری بولتے ہیں فرنیکیشن انکلینس اشدتہ ان آرڈینیٹ افیکشن گندی وچار جو ہوتے ہیں جیسے ہومو سیکشل گیز کے خیال ہوتے ہیں انکلینس اشدتہ ان آرڈینیٹ افیکشن ایول کونسکیوپیسنس اینڈ کابچسنس اور کابچسنس کے لیے کیا لکھا ہے لوب which is آئیڈولیٹری جو مورتی پوجا ہے مورتی پوجا کیا ہے بھائی اور میں مورتیوں کے آگے جھکنا ہی مورتی پوجا نہیں ہے پیسے کا لوب کرنا مورتی پوجا ہے سمجھ رہے ہیں آپ کابچسنس پیسے کا لوب اس لیے یہ ہنہ لکھتا ہے اپنی پتری میں یہ میرے بال کو اپنے آپ کو مورتیوں سے بچا کے رکھو ایک کلیسیا کو لکھ رہا ہے پتری اور کہہ رہا مورتیوں سے بچاؤ یہ مورتی ہے ہالیلویہ کابچسنس بہت ڈینجرس ہے لکھا بارہ کی پندرہ سے اکیس پڑھ لیجیے گا لکھا سولہ کی تیرہ سے اکتیس لکھا سولہ تیرہ دہائے سے تیرہ بچن سے پڑھتا ہوں لکھا سولہ کی تیرہ لکھا سولہ کی سولہ سترہ میں وہی وچن لکھا ہے کہ بہت اونچے ان کا من ہے اہنکار سے بھرا ہوا گھمنڈ سے گرور سے اور یکوو کی پتری ایک کدس پڑھئے یکوو ایک کدس سنیے بٹ درچ بٹ درچ ان درچ بٹ درچ درچ بٹ امیر بیکتی بھی کیا ہے وہ گھانس کی طرح مرچائے گا اور پھول کی طرح جاتا رہے گا اس کو انکار میں ڈوبنا نہیں چاہیے گھمنڈ میں گرنا نہیں چاہیے ڈیوٹرانمی بیوستہ بیورن آٹھ کی سترہ پڑھئے ایک بچن ڈیوٹرانمی جسے ہم بیوستہ بیورن کہتے ہیں آٹھ دیائے اس کا سترہ بچن سنیں and thou say in thine heart بیوستہ بیورن آٹھ کی سترہ تو اپنے دل میں یہ کہے my power and my might hath gotten me جو دولت میں نے حاصل کی اپنی طاقت سے اپنی بجاؤں کے بل سے کی ہے جیسے نبوک دن اصر نے انکار کیا تھا اور watchers نے فینسلہ لیا اور وہ جانور بن گیا کیونکہ وہ انکار سے بھر گیا انکار میں وقتی اصل میں بن نہیں جانور جاتا ہے تو دسمہ پوائنٹ کیا ہے کیوں یہ سور کے رجے میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ دھنی لوگ پرمیشور کی آگیا ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ پرمیشور کی آگیا ماننا نہیں چاہتے مرکس دس کا اکیس میں اسی دھنی انسان کی بات ہے جس سے میں نے کہانی شروع کی ہے پربو یشو مسیح اسے کیا کہتے ہیں میری آگیا مان اپنا سارا دھن دولت جا کے کنگالوں کو دے دے تو اس نے مانی پربو کی آگیا نہیں مانی کس نے اس کو پربو کی آگیا نہیں ماننے دی دولت کے پریم نے وہ پربو کی آگیا مانے بغیر وہاں سے لوٹ گیا لکا بارہ کی پندرہ لکا رچی سمچار بارہ دہائی کا پندرہ بچن آپ کے لئے پڑھتا ہوں سنیئے لکا بارہ کا پندرہ then he said unto them تب اس نے ان سے کہا take heed دھیان رکھو سابدھان ہو جاؤ beware of consciousness کس چیز سابدھان ہو جاؤ greed سے consciousness کا مطلب لو سنساری چیزوں کی لو لپتا consciousness اس سے سابدھان ہو جاؤ for a man's life consistent consisteth not in the abundance of things that which he possesses پڑھو کہتا ہے consciousness کیا ہے لو لپتا سنساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کی اندھا دوند دوڑ پڑھو کہتا ہے اس سے سابدھان ہو جاؤ کیونکہ منوشی کا جیون سنسار کی چیزوں کو اکٹھا کرنا ہی نہیں ہے منوشی کے جیون کا سار نہیں کہ سنساری چیزیں ہی اکٹھ کی جائیں ہالیلویہ سنساری کی چیزوں کو اندھا دوند دوڑ دوڑ کے اکٹھا کرنا ہی منوشی کے لیے پرمیش کی مرجی نہیں ہے ہالیلویہ تو ایک وچن اور پڑھیں پروب تئیس کا چار نیتی بچن تئیس کا چار نیتی بچن 23 اس کا چار بچن سنیے لیبر نوٹ تو بی رچ سیز فرم دائن او ویس دم یہ نشانہ مت بناو کی آپ دھنی ہو جاؤ پرمیش ور کی بلیس دھونڈو آپ کو ویل آپ کو آپ کو نا منی منی چیز نہیں چاہیے آپ کو بلیس چاہیے رچ ہونے کی کام نہ نہ کریں بلیس ہونے کی کام نہ کریں کہ پربو آپ کو بلیس کرے اور جب پربو آپ بلیس کرے گا پربو آپ کو بلیس بنائے گا پردھوی کی قوموں کے لیے پھر آپ کے پاس اتنا ہوگا کہ پوری پردھوی کو آپ سپلائی کروگے ہالیلوی آئییے ہم دعا مانگیں ہمارے پیچھ میں دعا کریں ہالیلوی ہم ہم بلیس ہم پردھوی خود آبان پربو جی تو اڈا تا نمات آڈے لہو دے لہی جا جا کار کر دے ہیں خود آبان تو ہم اپنے داس پربو گھرے گھجے پیت دے رہے جی پربو تو ہم اپنے گھرے گھجے پیت دے کے اپنی مہمہ لہی استعمال کرو پربو جی خود آبان جو اے لہل چو دے بارے دس آگے انہوں سن والے نہیں اتے عمل کرن والے ہو یہ پربو تا کہ سوارگی راج تیار ہو پای پربو جی تو اڈا پویتر ہاتھ ساڑے سب دے اتے ہو پربو جی اسی تو اڈے وچن کلام دے مطابق زیمن جی تے تہی اپنے دا سن اور وڈی اسی دے و تا کہ اسی اور وچن کلام دے نال سود تے خرے انیک دے جائی پویتر تاہیدہ جی مرک دے سب دے تو مسیح اسی دی آج آمین ہلیلوی ہم پر سکس سو کلوک پر ہم پرارتھنا کریں پرارتھنا میں جڑیں گے اور ایسے ہی تین دن پواسوں میں پرارتھنا سنگتی میں ہم بتائیں گے تو سکس کلوک پر جڑ جائیے گا ہم پرارتھنا میں پھر سمیں بتائیں گے پربو ایش مسیح کے چرنوں میں ہالیلوی یا جائیے مسیح کی